ہائی فرنڈز میں جا ڈاکٹر بینور سرما فرام صحیح کی گوزیز ترینڈز آج اس ویڈیو میں میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکس کروں گا جس سے کافی لوگ پریس آئے ہیں دوستو وہ ٹاپک ہے کہ کان کی کلیننگ یعنی صفائی کیسے کریں دوستو کان کی صفائی کرنے کے لیے یعنی کان میں سے میل نکالنے کے لیے تھویکنگ یا کچھ لوگ اس میں ہائیر پنڈ ڈالنے لگتے ہیں یا کچھ لوگ کانان لگتے ہیں اور کچھ لوگ کان میں آرل ہیڈ اکتے ہیں پانی ڈالنے لگتے ہیں یا کچھ لوگ کو کچھ نہیں ملتا ہے لوگ کانمیلیوں سے گھوٹ ساپ کرانے لگتے ہیں دوستو اس طرح سے کان ساپ کرنے سے کئی نے انفیکسن یا کان کی پاٹی میں چھیت بھی ہو سکتا تو دوستو ان طریقوں کی استعمال نہ کر کے آپ کو کونسے طریقے علمانے چاہیے یہ ہمیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کان اگر صاف نہ کرائے جائے تو کیا ہوگا اور کان کب صاف کرانا چاہیے اس کے علاوہ کان صاف کرنے میں کیا کیا صاف دھانیاں رکھنی چاہیے کن کن چیزوں سے کان صاف نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کان صاف کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں یعنی میں سب کچھ ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ دوستو سرور سے لاس تک کی میری پیدو دیکھتے رہیں گے تو آپ صحیح سے سمجھ پہتے ہیں یہ جو کان کا میل ہے اسے ہم ایئر بیکس بھی بولتے ہیں یا اس کو سیرومین بھی بول سکتے ہیں یہ لگتا تو نام میں ہے اس کے آگے میل یعنی کان کا میل لے کہ سچی ہے میل نہ ہو کر کے کان کے لئے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے ایئر بیکس یعنی کان کے میل کے اندر نمی رہتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری کان کی ایئر کینال کو چپ چپاپن لاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کان کے پروٹیکشن کا بہت اچھا کام کرتی ہے اور یہ کان میں ایک نیچرل بیریئر کا کام کرتی ہے کان میں جب کوئی بھی دھول مٹی بیکٹریہ پانی یا کوئی بھی اور بھی کوئی چھوٹے مٹے کوئی پارٹیکل سے کان میں جاتے ہیں تو یہ اس ایئر بیکس پر جا کر چپڑ جاتے ہیں جس سے ہمارے کان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی انفیکشن ہونے سے ہم بچ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کان کے اندر یہ میل بار بار کہاں چاہ جاتا ہے دیکھیں کان کے اندر میل کوئی باہر سے نہیں پہتا ہے کان کے اندر ہی ایسے اسپیسل گلینٹس رہتے ہیں اور وہ گلینٹس اس کان کے میل کو سیکرٹ کرتے رہتے ہیں کان کا یہ میل اپنے آپ ہی جبلہ چلانی سے یعنی کہ جیسے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یا چھو کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو جا کے مومنٹس سے یہ میل جو ہے پرانا میل اپنے آپ ہی ہمارے کان سے باہر آتا رہتا ہے اور جب یہ باہر آ جائے گا تو ہمیں کسی بھی صاف گلے سوٹی کا پیسل کو کلینٹ کر لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ کان میں صفائی کب کرنی شاہی ہے اور کیسے پتہ کریں کہ ہمارے کان میں زیادہ ایئر ویکس جمع ہو رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کے کان سے سننے میں کوئی پریسانی ہو رہی ہے کان بند بند محسوس ٹیپ کا ہو رہا ہے یا کان میں درد ہو رہا ہے یا کان کے اندر خجلی محسوس ہو رہی ہے کان میں ٹینٹس یعنی گھنٹی بجنے جیسی آواز محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ کان سے اگر بدبو آ رہی ہے یا کان میں کوئی انفیکشن ہو گیا تو سمجھ دیجئے کہ آپ کو ڈراؤپٹر کو دکھانا چاہیے یہ کان میں میل بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کان میں اور کوئی پرولم تو نہیں ہے یعنی کہ اب آپ کے کان کو سمجھئے کہ کان کی صفائی ہونے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں کہ کان کا میل نکالنے کے لیے کان کے اندر کیا کیا نہیں ڈالنا چاہیے کان کا میل نکالنے کے لیے کان کے اندر ایک تو کوئی بھی گھی تیل وغیرہ بلکل نہ ڈالیں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کان کا میل نکالنے کیلئے سرسوں کے تیل میںıصر ملاکر اسے کان میں ڈالتے ہیں تو ایسا آپ بلکل نہ کریں اس سے آپ کے کان کے اندر فنگل انفیکشن کی صفائیت ہو سکتی ہے اس کے علاوہنہ خود سے اپنی کان کے اندر کبھی بھی نہ ڈالیں اس سے بھی کان کے اندر فنگل انفیکشن سے ہم ہو سکتا ہے کان میں سرات بھی ہوسکتا ہے اس کے علاوہ ایرینڈل بھی بلکل یوج نہ کریں اس سے آپ کا کان جل سکتا ہے اس کے علاوہ ایئر وڈ یا ایئر سویب آتی ہیں اس طرح کی ان کو بھی کان کا میل نکالنے کے لیے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوا یوز کرتے ہیں ایسا بلکل بھی بھول کر نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کا میل نکلے گا نہیں بلکہ ایئر کینال کے اندر اور زیادہ ڈیپ چلا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی بیسے بھی کوٹن آپ کے اندر رہ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ دبی پر بھی آپ دیکھیں گے دو نوٹ انساڈ سویب دیپ انسائیڈ دا ایئر یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو پکلی ہیئر لکھا ہوا دکھائی دے جائے گا آپ کی یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہائیڈروجن پر آرکسائیڈ کان میں بلکل نہ ڈالیں کیونکہ اس سے آپ کی ایئر کینال کی جو اسکن ہے یا ایئر ڈرم میں سویلنگ ہو سکتی ہے اور اس میں چھالے پاس آتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو دیکھائے کسی بھی نوکیلی چیز سے نکالنے لگ جاتے ہیں جیسے کی ہیئر کن ہے یا پیپر کلک ہے ایسی چیزوں سے نکالتے ہیں یا بہت سے لوگ چمٹی ہے یا ماچیس کی تیلی ہے یا کئی بار کوئی بھی اوزار جیسے گھر پر اس طرح کا مل جاتا ہے ہے نا تو اس طرح کے کوئی بھی اسٹرومیٹ جو یا کوئی بھی ایسی چیز میں پڑھی ہوئی ہے تو ان سب چیزوں سے نکالنے کی کوشش نہ کریں تو فرینڈز اب ہم بات کرتے ہیں کہ کان کا مل نکالنے کے کیا طریقے ہیں دیکھیں میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کان کا مل آپ جب تک کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو تو کان کا کوئی مل کبھی بھی آپ کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ کچھ میں ایرڈروپ ایسے بتا رہا ہوں جو کان کے اس بیکس کو جو ہے وہ سوفٹ بنا دیں گے اور سوفٹ ہونے پر وہ دیرے دیرے بیکس اپنے ہاتھ بھی باہر آ جائے گا اور باہر آنے پر پھر آپ کسی بھی ساپ سوٹی گیلے کا پیسے اس کو پہنچ سکتے ہیں تو وہ آپ کو تین نام میں دے رہا ہوں آپ کو ایک تو بیکس ایرڈروپ آتی ہے ایک سولی بیکس ایرڈروپ آتی ہے اور ایک آتی ہے کریئر بیکس ایرڈروپ یہ دو سے تین گھونے دن میں تین سے چار بات تین چار دن تک ڈالیں گے تو یہ آپ کے کان کے بیکس کو سوفٹ بنا کر کان سے باہر خود پر خود باہر آئے گا اس کے علاوہ کان سے میل نکالنے کا دوسرا طریقہ ہے پانی سے صفائی کرنا جس کو سرنجنگ میتھڈ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا گنگنا پانی پچھکاری یا سرنجنگ میں بھر لیں اور اس کو خلقی سپریسر سے کان کے اندر ڈالیں گے تو پانی کے ساتھ ساتھ کان کا میل بھی بہات آ جائے گا اس طرح کی پچھکاری میں پانی بھر لیں گے تھوڑا سا گنگنا اور جب ہم اس کو اس طرح سے جب ہم پریسر ہلکا سا ڈال کر کے اس گنگونے پانی کو کان کے اندر ڈالیں گے تو پانی کے ساتھ ساتھ کان کا میل بھی باہر آ جائے گا اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے جو کی ایئر کینال سے ایئر بیکس کو نکالنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے وہ ہے مایکرو سکسن میتھڈ اس میں بیکیوم کے دارہ پورے ایئر بیکس کو باہر کھینچ لیا جاتا ہے تو فرینڈز اب یہ میری ویڈیو یہ ہی اینڈ ہوتی ہے اور میری ویڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہے تو کمنٹ بس پنج آپ کو پوچھ سکتے ہیں اور دوست آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اور فرس ٹائم آپ میری چینل پناہیں تو میری چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن کو دکھیں جائے لیں بیل آئیکن کو پلک کریں جس سے آنو باری میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پارے آپ کو ملتا رہے تو ٹھیک ہے دوستو ملکم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اوکی بائی